اسلام علیکم بچوں آج ہم پڑھیں گے اردو بالبارتی کا سبق نمبر دو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق نمبر دو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کی پرورش کے لیے دیہاتوں میں رہنے والے بددو کے گھر بھیج دیا کرتے تھے بددو عورتیں ان بچوں کو دودھ پلاتی اور ان کی دیکھ بھال کرتی تھی گریب عورتوں کے لیے روزی کمانے کا یہ ایک ذریعہ تھا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بچوں کو دودھ پلانے کے کام کرتی تھی وہ ہمارے پیارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دایہ تھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا تھا اس لیے انہیں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہتے ہیں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوار کا نام حارش تھا وہ ایک گریب آدمی تھے اس لیے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محنت مزدوری میں اپنے شوہر کا ہاتھ بٹاتی ایک مرتبہ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گاؤں میں چند عورتیں دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچے بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے چھوٹے بچے اور شوہر کے ساتھ اس کافلے میں شامل تھی سواری کے لیے ان کے پاس ایک کمزور اٹنی تھی جو کافلے میں سب سے پیچھے رہ جاتی بڑے مشکل سے وہ مکہ پہنچے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دایا کے سپورٹ کرنا چاہتے تھے مگر جب پتا چلتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور اور گریب تھے اس وجہ سے مکہ کے کسی خاتون نے اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لیے ان کے حوالے نہیں کیا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خالی ہاتھ لوٹنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہم اس یتیم بچے کو ہی لے جائیں گے وہ اس بچے کو لے کر جیسے ہی اپنے اٹنی پر سوار ہوئے تو اس کمزور اٹنی میں جیسے جان پڑ گئی وہ تیزی سے دوڑنے لگی اس نے دودھ دینا بند کر دیا تھا مگر اب وہ دودھ دینے لگی یہ دیکھ کر کافلے کی عورتوں کو بڑا تاجب ہوا بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے ان کی بڑی بیٹی شائمہ ان کی غیر حاضری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنبھالک کرتی تھی چار پانچ برس کی عمر میں بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے ساتھ رہنے لگے جب چھ برس کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا پھر دادا اور چاچا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کے چند برسوں بعد جب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کی ایک بہن نے ان کے انتقال کی قبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آسو نکل پڑے ایک جنگ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیت ہوئی تو قیدی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لائے گئے ان میں شہمہ بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پہچان لیا اور آزاد کر کے بڑی عزت کے ساتھ اس کے کھاندان والوں کے پاس بھیج دیا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ قیدیوں میں دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہنیں بھی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حصے میں آئے ہوئے تمام لوگوں کو آزاد کر دیا یہ دیکھ کر مدینہ کے لوگوں نے بھی اپنے قیدیوں کو چھوڑ دیا اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق کے وجہ سے چھ ہزار قیدی آزاد کر دیا گئے الفاظ مہینی پرورش کرنا پالنا پوسنا دایا بچوں کو کھلانے پلانے سمالنے والی بددو دیہات میں رہنے والے عرب کافلہ ایک ساتھ سفر کرنے والے بہت سے لوگ سپرد کرنا حوالے کرنا یتیم جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو انتقال ہونا مر جانا اب ہم سوال جواب دیکھیں گے ایک جملے میں جواب لکھو سوال نمبر ایک عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو کہاں بھیجتے تھے جواب عرب کے لوگ اپنے چھوٹے بچوں کو بددووں کے گھر بھیجتے تھے سوال نمبر دو کون سی عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھے جواب بددو عورتیں عرب کے بچوں کی پرورش کرتی تھے سوال نمبر تین بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے جواب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دایا تھے سوال نمبر چار بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوٹنی کیسی تھی جواب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اوٹنی کمزور تھی سوال نمبر پانچ بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گھر حضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں کون سمالتا تھا جواب بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی غیرہ حضری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں ان کی بڑی بیٹی شیمہ سمالا کرتی تھی سوال نمبر چھے والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کس نے کی جواب والدہ کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ان کے دادا اور چچا نے کی سبق پڑھ کر کھالی جگہ میں مناسب لفظ لکھو کھانا پوری کرنی ہے ابھی ہمیں ایک بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے شور کا نام ڈیش تھا جواب آئے گا حارس دو ہم اس ڈیش بچے ہی کو لے جائے گے جواب آئے گا یتیم تین کمزور اٹنی میں جیسے ڈیش پڑ گئی جواب آئے گا جان چار بی بی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ڈیش کو ان کی والدہ کے پاس لوٹا دیا جواب آئے گا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچوں اس سبق کے سوالات اور جوابات آپ کو یاد کر کے اپنی کاپیوں میں لگنا ہے اور اپنے ٹیچروں کو دکھانا ہے موسیقی موسیقی